بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب ویورڈز امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے ہم بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہیں تو ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ہم برطور کے سب دیکھنے والے خوش رہیں عباد رہیں ہزتے مسکراتے رہیں جتے ویورڈز آج آپ کے سامنے بہت ایزی طریقے سے میں شامی کباب بنانے چاہ رہی ہوں تو شاید اس سے زیادہ اسی طریقہ کوئی بناو شامی کباب بنانے کے لئے تو ویورڈز میرے پاس گھر میں حلیم پڑی ہوئی ہے تو میں نے سوچا کہ اس حلیم کا کچھ کیا جائے کچھ تو حلیم تھی اس کو چاولوں کے ساتھ کھا لیا اور یہ باقی حلیم میرے پاس بچی پڑی ہے تو میں نے سوچا اگر میں اس کو فریز کروں گی تو فریز کرنے سے ذائقہ خراب ہو جاتا ہے تو میں اس کا ذائقہ اس کی اپنی حالت میں رکھنا چاہ رہی ہوں تو اس کے لئے یہ جتنی میرے پاس حلیم ہے اس کو میں چھولے پہ چڑھاتی ہوں اور یہ حلیم کو ہم کریں گے سکت اس کو بس چھولے پہ رکھیں گے اور اس کو سیکھ لگواتی جائیں گے اور جیسے جیسے یہ حلیم جو ہے وہ اس کو سیکھ لگتا جائے گا اور یہ گاڑی ہوتی جائے گی تو ویورڈز چلیں اس کو میں چھولے پہ چڑھاتی ہوں اپنے برطن کو یہ دیش کی کو میں چھولے پہ چڑھا دیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی خوبطلی حالی میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے ہاتھ سے آتا نہیں کرنی تیز لو فلیم پہ آپ نے اس کو پکانا ہے اور جو اس میں یہ دیکھیں جتنی بھی بہنس یہ ہڈیاں وغیرہ اس کو اندر سے نکال دینا ہے آپ نے جب یہ ٹھیک ہو جائے گی تو اس کو ہڈیاں وغیرہ کندر سے نکال دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پر حالیم ہے اس کو اس طریقے سے چمچ چلائیں گے تو حالیم یک جان ہو جائے گی اور یہ دیکھیں کٹھی ہو رہی ہے سخت ہو رہی ہے اور بس اسے تھوڑا سا اور مزید ہم ٹھیک کریں گے اور اتنا کو ٹھیک کریں گے کہ چمچ کے ساتھ جب ہم اسے ٹچ کریں گے تو یہ ہمیں ہیوی ہیوی لگ رہا سٹارٹ ہو جائے گی جتنی ہمیں تھک جائے گی تھی حالیم وہ ہو چکی ہے اب اس کو ہم اپنی پلیٹ میں نکالتے ہیں تھنڈا آنے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی گاڑی ہو چکی ہے جب یہ تھنڈی ہوگی تو مزید یہ گاڑی ہو جائے گی اور اس میں کوئی بھی مسالے یا کوئی ایکسٹرا میں نے کوئی چیز اور کچھ بھی چیز آپ کے سامنے کچھ بھی میں نے ایکسٹرا کیا صرف حالیم کوئی میں نے تھک کی ہے اور یہ دیکھیں تقریباً پندرہ بیس منٹ میں نے اس کو رکھا اور یہی تکی اتنی چیز گاڑی ہو گئی اور اب ہم اس کی بنا رہی ہیں تھکیاں شامی کواب بنا رہے ہیں یہ دیکھیں کہ آرام سے اس کو میں پکڑ رہی ہوں اور تھوڑا تھوڑا آئل اپنے ہاتھ کے ساتھ لگا کے تو اس طریقے سے ہم اپنے شامی ٹکیوں کو شیپ دے رہے ہیں اور یہ بہت ہی تیسٹری اور بلکل فریش حالیم کے ہمارے پاس شامی کباب تیار ہو رہے ہیں اور جو بھی شیپ آپ دینا چاہئے اپنی مرضی سے شامی کباب کو شیپ دے سکتے ہیں اور موسٹلی تو یہ ہی شیپ ہوتی ہے راؤن شیپ میں اس میں اوریڈی نمک ہر چیز پوری ہے اس لئے میں نے کوئی بھی ایکسٹر چیز میں کوئی مسالہ ایڈ نہیں کیا کیونکہ جو میرے پاس یہ حلیم تھی اس کو میں نے جب تھک کیا گاڑا کیا تو تھوڑا سا جب ہم اسے گاڑا کریں گے تو ویسے ہی نمک میں تھوڑی سی تیز ہو جاتی ہے مسالہ تھوڑے تیز ہو جاتے ہیں اس لئے میں نے مزید کچھ بھی اس میں ایڈ نہیں کیا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے زبردست ہماری شامی کباب تیار ہو رہے ہیں اس طریقے سے کسی بھی چیز کو فضول اور رائے کا نہیں جانے دینا چاہئے اور اور یہ میرے پاس حلیم تھی تو حلیم کو میں نے حلیم کے ساتھ چاول بنایا تھے تو چاول تو ختم ہو چکے اور جو باقی حلیم بچا میں نے سوچا اس کو ضائع نہ کریں اور اگر میں اس کو فریز کروں تو فریز کرنے سے ویسے بھی ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے تو پھر میں نے سوچا اس کو اس طریقے سے گاڑا کر کے تو ہم اس کے بنا لیتے ہیں شامی کباب اور شامی کباب کو آپ کھائیں کیچپ کے ساتھ کھائیں یا گرین چھوٹنی کے ساتھ کھائیں کسی بھی چیز کے ساتھ وہ آپ کی مرضی ہے اس میں میں دو عدد انڈے لے رہی ہوں انڈوں کو اس طریقے سے انڈوں میں صرف میں نمکیں ایڈ کروں گی اس کے علاوہ کچھ بھی ایڈ نہیں کروں گی یہ دو عدد انڈے ہیں یہ جتنی میرے پاس شامی کباب ہیں اس حساب سے میں نے دو انڈے بس لیں انڈوں کو اقتیاد سے توڑ کریں اور اچھے طریقے سے اس کو پھینٹ لیں انڈوں کو اور اس میں آپ ایک چھوٹکی نمک ایڈ کریں جیسا کہ میں نے ایک چھوٹکی نمک ایڈ کی ہے اور اچھے طریقے سے اس کو میں نے کر لیا ہے میکس نمک کو اور یہ میرے پاس دوا ہے دوا کے اوپر میں نے کوکنگ گوائل ایڈ کیا اور کوکنگ گوائل بہت زیادہ نہیں میں نے ڈالا جو میرے پاس شامی ٹکی ہیں اس کے ساتھ میں نے انڈے کے ساتھ لگا کے اس کو میں کوکنگ گوائل میں اور یہاں پہ توا میں نونسٹک نہیں لیا کیونکہ جب آپ شامی کباب بنا رہے ہوں تو آپ لوہے توا میں تیسٹ شامی ٹکیوں کا وہ نونسٹک نہیں یہاں یہاں ترائی کر دیکھئے گا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت سا کل ہے ہماری شامی ٹکیوں کا آگیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ خلیم سے میں نے شامی ٹکیاں بنائی ہیں اگر اس نے بہت طریف کی ان ٹکیوں کی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی بھی کسی چیز کو فضول نہیں جانے دینا چاہئے کسی بھی چیز کو بیکار نہیں جانے ترہا چاہئے فیسٹ نہیں کرنا چاہئے یہ ریزک ہے تو ریزک کو کبھی بھی سایاں مت جانے دیجئے گا اور آپ کی سامنے ہی میں نے دیکھے کتنے خوبصورت سے خلیم کو گاڑا کر کے شامی ٹکیوں کی شیب اور ہماری شامی کباب بن کے تیار ہے اور آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی اور ہاں مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے کون کون اس طریقے سے بھی شامی ٹکیاں بناتے ہیں اور اگر آپ کو ریسیپی بساند آئی تو مجھے ضرور بتائیے گا اور آپنا بہت اچھے خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی